آزادی طیبات میں سے ہے پاکیزہ چیزوں میں سے ہے عزت طیبات میں سے ہے خبیص کبھی بھی عزت مند نہیں ہوگا خبیص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زلیل ہوگا زلت خبائص میں سے ہے الخبیصاتو للخبیصین زلت خبائص میں سے ہے اور خبیص انسان جن کی تربیت میں پرورش میں خباست آ جاتی ہے وہ ہمیشہ خباست کا انتخاب کریں گے اور طیبات کون انتخاب کریں گے جن کی تربیت میں جن کی پرورش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب مبعوث کیا تحریک کیا تذکیہ اس لیے کہ طیبات کے لیے فضا ہموار ہو جائے کہ یہ انسان یہ امت یہ طیبات کی خواہاں ہو جائے اور اس کے اندر طیبات نافذ واللاگو ہو جائیں لیکن اگر یہ کام تذکیہ کا نہ ہو تذکیہ کے بغیر تقسیم ہو جائے تذکیہ نہ ہو طیبات کے لیے ماحول نہ بنے تعلیم و تربیت طیبات کے لیے مناسب نہ ہو تو پھر خبائص کا دروازہ کھلا ہے اور خبائص کی یلغار کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور یہ ہوا تمام خبائص کسی بھی تحذیب کے تھے وہ اس ملت کے اندر داخل ہو گئے جس طرح آج برسات کے دنوں میں ہندوستان میں بارش ہوتی ہے عام دنوں میں چونکہ سارے دریا ہندوستان سے پاکستان میں آتے ہیں عام دنوں میں وہ دریا بند کر دیتے ہیں پاکستان کے دریا خوشک ہوتے ہیں توفانی سیلابی موسم میں برسات کے موسم میں وہ سارا پانی پاکستان میں چھوڑ دیتے ہیں ریلے کے ریلے آتے ہیں اور وہ ندیہ نالے سارے یہاں پاکستان میں تباہی مچاتے ہیں خوشک دریاؤں میں بھی سیلاب آجاتا ہے یہی کام ادھر ہوا اس ملت کے تحذیب کے اندر خوشکی تھی چونکہ جو تراوت آنی تھی جو دریا بہنا تھا وہ بند کر دیا گیا تذکیہ تربیت کا تعلیم کا تو پھر باقیوں نے مغرب نے اپنا گندہ نالہ ادھر چھوڑ دیا سیلابی اور جتنی خباست مغربی تحذیب میں تھی وہ سب انہل دی انہوں نے اس نو تشکیلیافتہ مملکت اور امت کے اندر ہندووں کی تحذیب میں جتنی خباست تھی وہ ساری انہوں نے منتقل کر دی اس تحذیب کے اندر اور ان کے اندر مزقی نہیں تھے تذکیہ کرنے والے نہیں تھے تذکیہ جن کو کرنا تھا وہ جاگیروں کے چکر میں تھے جن کو تذکیہ کرنا تھا وہ جاگیرداروں کے ڈیروں کے غلام بن گئے نوکر بن گئے وہ ملازمتوں کے چکر میں تھے اور وہ قربتیں ان جاگیرداروں کے حاصل کرنے میں اپنے لئے یہ فخر سمجھتے تھے آپ بڑے بڑے جید علماء ہندوستان میں جو ایران سے آئے ہیں یا عرب علاقے سے آئے ہیں یا مقامی علماء ہیں ان کی کتابیں قرآن کی تفسیر حدیث اور منقبت شیر اہل بیت کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی کتاب پرانی اٹھا کے پڑھیں اس کا دیواجہ اس کا انتصاب وقت کے حکمران اور پادشاہ کے نام پر ہے وہ پادشاہ اللہ تعالیٰ کے اسماں سے سراہا گیا ہے یہ ظل حمایونی یہ ظل اللہ فی الارض یہی فاسد ترین حکمران یہ جو جانگیر ہے یا عالمگیر ہے یہ اس نے اپنے گیرہ بھائی زندہ قتل کروائے اور اپنے باپ کو بدترین طریقے سے اس نے سزائیں دے کر پھر اس نے نیا مذہب لکھا نئی کتاب لکھی اور نیا دین اس نے نافذ کیا اور آج رحمت اللہ علیہ کہلاتا ہے آج کے ان غلاموں اور آج کے ان اس خبائص کے ماحول میں تربیت یافتہ لوگوں کے اندر یہ خبیص نمونہ رحمت اللہ علیہ اور اس کا مزار زیارتگاہ ہے آج کی نسل کے لئے تمام علماء شیعہ سنی سب وہ کسی نواب کے طرف انتصاب ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے اس وقت یہ علماء ان کا پیشہ کیا تھا ان کی درامت کیا تھا ان کے معاش کیا تھا وہ کیوں صلاح کتاب لکھتے ہیں سیرت کے بارے میں انتصاب ہے وقت کے حاکم کے نام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کچھ ان کو مل رہا تھا اب انسان اگر ان درباروں میں تذکیہ کرنے والے ان درباروں میں چلے جائیں تو امت کو تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے خبیص اور طیب کے اندر اور خباست کی جب خوگر ہو جائے امت اور تمیز ختم ہو جائے وہاں آزادی اور عزت اس کا کوئی حیثیت اور معنی نہیں رہتا موسیقی